اسرائیل کی وزارت خارجہ نے قوم بتایا ہے دنیا کو کہ یہ ان کے کوئی اپنا ہی کوئی گھر میں چولا چولا بھٹ گیا تھا ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب آپ تو مسلم امہ کے لیڈر ہیں کہ اوپر دفتر خارجہ نے ابھی تک سٹیٹمنٹ جاری کیوں نہیں کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہم اتنے گئے مدر ہیں کہ سٹیٹمنٹ جو جاری ہو پا رہی ہے آپ کے ہونے نہ ہونے سے آپ کے بائیکارٹ کرنے سے آپ کے کسی کے ساتھ رہنے سے سفارتی طور پر آپ کے کسی سے تعلقات رکھنے یا نہ رکھنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں بحثیت قوم محنت نہیں کی ہے سٹیٹمنٹ دیکھے کہ کیوں پھنسیں جب کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو کیوں پھنسا دیں جیس مسئلے پر الجھا دیں آپ کو ہمارے اپنی مسائل نہیں ختم ہو رہے اور انہوں نے ابھی بھی جب بھی خان صاحب گئے ہوئے تھے سعودی اربیہ ہمارے آرمی چیل گئے ہوئے تھے جو مشترے کا علامیہ بھی جاری ہوا ہے اس میں کشمیل کا ذکر کٹ نہیں ہے ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہم نے احتجاجی ریلیاں نکال کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ملک کے اشارے بتیاں توڑ کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی گاڑیاں توڑ کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ہی ملک کی سرکیں بلوک کر کے دیکھ لیے ہم نے مسنوات کا مختلف ممالک کے بائیکار کر کے بھی دیکھ لیا ٹکے کا فرق نہیں بڑھتا کسی کو میڈیا میں کیا ہو رہا ہے آئیے آگے سنتے ہیں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے قوم بتایا ہے دنیا کو کہ یہ ان کے کوئی اپنا ہی کوئی کھار میں چولا چولا بھٹ گیا تھا ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو وہ راکٹ پھی پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح برسائے گئے ہیں اور جس طرح ہوائی حملہ ہوا ہے اس کی تصاویر بھی جاری ہوئی ہیں آہ اس حوالے سے پاکستان آہ کا رسپانس نہیں تھا بھئی عرب موالک اور پوری دنیا نے اپنے عمال کا جواب دینا آپ ہمیں اپنے عمال کا جواب دیجئے کہ آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے ابھی تک سٹیٹمنٹ جاری کیوں نہیں کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہے مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ تو جاری کریں نا دنیا کے دوسرے موالک نے کم از کم سٹیٹمنٹ تو جاری کی ہیں نا اقوام امتدہ کی جو ہے وہ اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا اسلامتی کانسل کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عرب مالک جو لیں گے تو پھر ہم بھی اس میں کر دیں گے میرا مطلب ہے کوئی بات دوتی ہے آپ سے اچھے تو نواز شریف صاحب رہ گئے آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹ فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا دل جو ہے اس کے اوپر بہت دوکھی ہے عمران خان صاحب آپ تو مسلم میں امہ کے لیڈر ہیں آپ نے تو ایک بلوک بنانا تھا کوئی رشیہ کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ مل کے پھر دوسرا بلوک آپ نے بنانا تھا ٹرکی کے ساتھ اور ملاشیہ کے ساتھ مل کے ہو پائے ہیں ٹرکی اور ملاشیہ دونوں نے آپ کے اس ایشو کے اوپر زبان کھول دیا آپ کو دندل کیوں پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں میرا مطلب ہے کہ کیا مسئلہ ہے ملک میں لانڈاؤن کرنے سے لے کے اور فلسطینیوں کے لیے زبان کھولنے تک جو ہے ہمارے پرائم میرسٹر کو لکنٹ کیوں پڑھ جاتی ہے جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اکنومیکلی پولٹیکلی ملٹریلی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہیں اور بساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں تو پھر کہہ کی آزادی کرنے سے کوئی فرق پڑے گا آج آپ کچھ بھی کر لیجے کسی ملک کے کان پر جون تک نہیں رہنگی اس لیے آپ میٹر ہی نہیں کرتے آپ کے ہونے نہ ہونے سے آپ کے بائیکارٹ کرنے سے آپ کے کسی کے ساتھ رہنے سے سفارتی طور پر آپ کے کسی سے تعلقات رکھنے یا نہ رکھنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں بحیثیت قوم بہنت نہیں کی ہے آج بھی ہم فلسطین کو جلتاوہ دیکھ رہے ہیں وہی بس فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اخبارات کی حد تک مضمتی بیانات ہوتے سے اب سوشل میڈیا پہ مضمتی بیانات جاری کیے جارے ہیں فرق کیا پڑ رہا ہے ہر بار جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے ہم اوائی سی پہ تنقید کرتے ہیں اجلاس نہیں بلایا گیا صرف بیانات کی حد تک کارستانی دکھائی جاتی ہے ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہم نے احتجاجی ریلیاں نکال کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ملک کے اشارے بتیاں توڑ کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی گاڑیاں توڑ کے دیکھ لیے ہم نے اپنے ہی ملک کے سرکیں بلوک کر کے دیکھ لیے ہم نے مسنوات کا مختلف ممالک کے بائیکار کر کے بھی دیکھ لیا تکے کا فرق نہیں بڑھتا کسی کو بھی تمام ممالک نے مضمتی بیانات بھی جاری کر کے دیکھ لیے اوائی سی کے رکن ممالک نے پھر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے لوگ وہ ویسے کے ویسے ہی کر رہے ہیں انڈیا کے لوگ جو کرنا چاہتے ہیں ویسے کہ ویسے کر رہے ہیں انڈیا حکومت جو کرنا چاہتی ہے ویسے کہ ویسے ہی کر رہی ہے فرق پڑے گا کیسے آسان ترین کام ہے کسی احتجاجی جلسے میں کسی احتجاجی جلوس میں کسی ریلی میں شریک ہو جانا اس وری انفورچنیٹ پاکستان ہمیشہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے اوپر بڑی ایک انڈیپینٹ لائن لیتا رہا ہے جو کہ کافی حد تک اوائی سی اور جو ہمارے دوسرے میڈلیسٹ کے مالک ہیں اگر کسی مقام پہ انہوں نے اگر اس طرح کا سٹانس نہیں بھی لیا تو پاکستان کا وزارت خارجہ اور پاکستان کی حکومت جو ہے they have been very vocal on these so اس میں پاکستان جس طرح ایکنومیکلی ڈیپنڈنٹ ہو گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی خارجہ پولیسی جو ہے نا وہ بھی اب کمپرمائز ہونا شروع ہو گئی ہے بس نتیجہ اور سبق اس میں بھائی یہی ہے کہ جب تک ہم مطلب اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہیں بساکیوں پہ کھڑے ہیں تو پھر کہے کی ازاد خارجہ پولیسی پھر اس کے بیانات سو لیجئے وہ مطلب رٹے رٹائے بیانات ہوگے ترجمان وزارت خارجہ کھڑے ہوگے بیان دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیتے ہیں ایم بی ایس کا ہی معاملہ تھا کیونکہ ناراضی اتنی ابھی جو ہے نا وہ جو تلخی ہوتی ہے تعلقات میں رئیسہ وہ اس حد تک مٹھاس نہیں آئی ہے کیونکہ پاکستان میں تو چینی ویسے ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہ چینی ہمارے سے لیتے نہیں ہیں وہ انڈین چینی کھاتے ہیں وہ فرق ہے چینی تو جب تک وہ مٹھاس جو تھی وہ پوری نہیں ہوگی تو وہ مزا نہیں آئے گا مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کب پولٹیکل سٹیبلیٹی عربیوں نے ہی آنے دی ہے کبھی بھی ڈجرائیل اور فلسطین کا بیباد کیا ہے ڈجرائیل نے فلسطین پر کیوں ہماری حملے کیے اس کو سمجھنے کے لیے اتحاس میں تھوڑا سا پیچھے چلنا ہوگا 1947 میں United Nation نے ایک پرستاؤ پالت کیا کہ فلسطین کا بیبھاجت کر کے دو دیش بنایا جائے گا پہلا جو دیش بنا وہ یہودی دیش بنا جیسے آج کا ڈجرائیل کرتے ہیں اور اس کا جنم 14 مائی 1948 کو ہوا اور دوسرا دیش جو بنا اسے عرب دیش کہتے ہیں جو آج کا فلسطین ہے عرب راج جو آج کا فلسطین ہے وہ ابھی دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے پہلا بھاگ جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں اور دوسرا بھاگ جسے گا جا اسٹیپ یا گا جا پٹی کہتے ہیں لیکن ایک دونوں بھاگ ڈجرائیل کے دونوں طرف ہیں یعنی بیچ میں ڈجرائیل پورب کے طرف ویسٹ بینک اور پچھن کے طرف گا جا پٹی ہے اس میں سے ویسٹ بینک جو ہے وہ سب سے بڑا علاقہ ہے جبکہ گا جا پٹی ایک بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے اس کی طولہ ہم بھارت اور پاکیتان کے بٹوارے کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں بھارت کا بٹوارہ ہوا اور پاکیتان کا جنم ہوا تو پاکیتان بھی دو حصوں میں بٹا تھا بیچ میں بھارت تھا اور اس کے ایک طرف آج کا پاکیتان اور دوسری طرف جو پاکیتان تھا جو آج کا بنگلہ دیس ہے سنجوگ برس جس سال بھارت کا بٹوارہ پاکیتان کا جنم ہوا اسی سال ہی اجرائیل کے بٹوارے کا بھی پرستاو یونائٹیڈ نیشن نے پاس کیا تھا بھارت اور پاکیتان کی طرح ہی اجرائیل اور پھلسطین کے بیچ بھی سیما بیواد لنبے سمیہ سے چلا آ رہا ہے مکیتہ پھلسطین کی بٹوان راجدھانی ایروسلم کو لے کر علاقہ اجرائیل کی اپنی راجدھانی تیل عبیب ہے لیکن ابھی بھی اجرائیل نے ایروسلم جو پھلسطین کی راجدھانی ہے اس پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا ہے ایروسلم بیسو کے سب سے پراشینطم سرحوں میں سے ایک ہے اور اس کی یہ بیسیستہ ہے کہ یہاں پر کرسٹین یہودی اور مسلمان تینوں دھرموں کا تیر سستل ہے سب سے بڑا جگہ ہے جہاں پر تینوں دھرم کے ماننے والے لوگ پرتک برس آتے ہیں اجرائیل 1948 کے بار سے اپنے کو آرچیک روپ سے سینیک روپ سے اور راجنیتیک روپ سے اتنا سسکت کر لیا ہے کہ اس کا ردبہ بیسو کی راجنیتی میں بہت بڑ گیا ہے امیرکہ میں یہودی لابی سب سے پربابی لوگی مانی جاتی ہے اس کے بعد ہی بھارتی لابی کا آستان آتا ہے اسی کارن اجرائیل کو امیرکہ سائید سب ہی ایوروپین دیسوں کا حمایت پرابت ہے جبکہ پھلسطین کو چکہ یہ مسلم بہول دیسے اس لئے اس کو سارے مسلم جو انٹھاون دیسے ان کی حمایت پرابت ہے لیکن دھرے دھرے اب اجرائیل کو مانتہ دینے کی ہور موسلم دیسوں میں لگی ہوئی ہے اور ابھی حال میں ہی ایوروئی نے اجرائیل کو مانتہ دی ہے اور ترکی جو موسلم دیسوں کا نیتہ بننے کے فیڑاک میں رہتا ہے اس نے تو کبھی کی مانتہ دے کے رکھا ہے بھارت کی ترنا اجرائیل سے اس لئے کی جاتی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ جو اجرائیل اور فلسطین کے بیچ بیباد ہے اسی پرابکار کا بیباد بھارت اور پاکیتان کے بیچ میں ہے لیکن سنجوگ بس بھارت اور اجرائیل کے بیچ بہت اچھے اور گہرے تعلقات لمبے سمیں سے چلے آ رہے ہیں اس لئے بھارت کی ترنا اجرائیل سے کی جاتی ہے اور جو کاسمیر کی ترنا اس کے فلسطین سے کی جاتی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی